اسلام علیکم سپرنٹ ہم پرپینڈکولر ویکٹرز کی بات کر رہے تھے جس میں ہم نے ڈیفینیشن میں لکھا کہ دو ویکٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس پرپینڈکولر ہوں گے اگر ان کا ڈاٹ زیرو کے ایکول آتا ہے ٹھیک ہے تو پریویس لی ہم نے یہ بات کی ہے جب ہم نے دیکھیں دو ویکٹر کا ڈاٹ لیا تھا تو آنسر زیرو آ رہے تھے اور یہ ہمیں یہاں سے پتا تھا کہ زیرو آئے گا اس کی وجہ کیا تھی کہ آئی جے کے جو ہیں یہ آپس میں پرپینڈکولر ہوتے ہیں تو اگر آئی اور جے پرپینڈکولر تو ان کا آنسر زیرو آ رہے تو یہی بات وہی ہے نا کہ جب پرپینڈکولر ہیں تو دونوں کا ڈاٹ کس کی ایکول آئے گا زیرو کے ایکول آئے گا تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہوگی بات تو اچھا جی اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک نوٹ ہم یہاں ساتھ منشن کریں گے یہاں ڈیفینیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ دونوں ویکٹر جو ہیں وہ نان زیرو ہونے چاہیے تو لیٹسے میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ زیرو جو ویکٹر ہے یہ زیرو ویکٹر ہے اس کو اگر ایک ویکٹر بی کے ساتھ ڈاٹ لیا جائے تو آنسر اگین کیا آئے گا ایک زیرو ویکٹر آئے گا یا زیرو آئے گا ٹھیک ہے یہ کیا آئے گا زیرو آئے گا کہ دونوں ویکٹر کا جو ڈاٹ ہوتا ہے وہ ایک سکیلر ہوتا ہے تو زیرو آ جائے گا فار ایوری ویکٹر بی فار ایوری ویکٹر بی ٹھیک ہو گیا سو دہ زیرو ویکٹر ایز ریگارڈٹو بی پرپینڈکلر ٹو ایوری ویکٹر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو زیرو ویکٹر ہے وہ ہر ویکٹر کے اوپر کیا بنے گا پرپینڈکلر بنے گا کیونکہ آپ یہاں کوئی بھی ویکٹر لکھ لیا تو زیرو کے ساتھ جب اس کا ڈاٹ لیں گے تو آنسر اگین زیرو آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو زیرو ویکٹر ہے وہ ہر ویکٹر کا پرپینڈکلر یا ارثاؤگنل ویکٹر ہوگا تو زیرو ویکٹر کیا ہے the zero vector is regarded zero vector is regarded to be perpendicular to be to be perpendicular to be perpendicular to every vector to be perpendicular to every vector ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے آپ کو کلیر ہو گئی ہے اچھے جی اب کچھ properties ہیں dot product کی وہ ہم discuss کرنے جا رہے ہیں properties of dot product ہم اس کے examples بھی آگے دیکھیں گے جتنے بھی ہم نے topic کیے ہیں example بھی ہم آگے جا کر discuss کریں گے so properties of dot product properties of dot product properties of dot product ٹھیک ہے ہم کچھ properties and all product کی وہ discuss کریں گے تو ہم let کریں گے تین vectors کو let u v and w u v and w b vectors let u v and w b vectors and let's see and let's see be a real number let's see be a real number then real number then کہ u v or w j ہمارے پاس vector ہوگے اور c جو ہے ہمارے پاس ایک real number ہوگے then first of all جو first ہمارے پاس property ہے وہ کیا ہے کہ اگر دو vector جو ہیں ان کا آپ کے پاس dot zero آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یا تو u vector 0 ہے یا پھر v vector 0 ہے بات سمجھ آرہی ہے جیسے ابھی ہم نے recently note میں لکھا تھا کہ اگر zero vector کسی vector کے ساتھ dot لیں تو answer possible بھل ہے تو جب 2 vector dot 0 آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو u vector 0 ہوگا یا پھر v vector 0 ہوگا ٹھیک ہے تو یا u vector 0 ہوگا یا پھر v vector 0 ہوگا اچھے جیسے second number پہ جو ہے property ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اگر u dot v کریں کس بھی کر چکے اور اس property کا جو نام ہے student اس کیا کہیں گے commutative property یہ بھی ہم already explain کر چکے ہیں commutative property commutative property commutative property ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا گیا commutative property اچھ next ہے جی third ہمارے پاس third میں ہے k u dot v plus w v plus w کا جو answer ہے وہ آئے گا u dot v u dot v plus u plus sorry u dot w u dot w u dot w اور اس property کا جو نام ہے اس کو کہتے distributive property اس کو کیا کہیں گے distributive property distributive property property یہ ہمارے پاس کیا آگئی ہے distributive property آگئی ہے fourth number پہ property ہے کہ اگر ہمارے پاس c ہم already discuss کر چونکہ scalar ہے ہمارے پاس تو c vector c کو c vector u vector کے ساتھ multiply کیا جائے اور then اس کا v vector کے ساتھ dot لیا جائے وہ equal آئے گا c into u dot v کے اس equal آئے گا c into u dot v کے اور یہاں سے c جو ہے c is scalar ہوگا ٹھیک ہے 5th رمبر پہ ہمارے پاس important property ہے کہ u dot u will be equal to u vector magnitude کا square ٹھیک ہے تو یہ آپ بلکل easily اس کو proof بھی کر سکتے ہیں سارے کے سارے تو اگر پریکٹس آپ کو بھی سکتے ہیں ٹھیک اچھے جی اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس analytical expression of dot product u v ٹھیک ہے ہم اس کو explain کریں گے analytical expression of analytical expression expression of analytical expression of dot dot expression of dot product analytical expression of dot product u dot v ٹھیک ہے اچھا اب اس کو already یہ بھی کہہ سکتے ہیں also یہ بھی کہہ جا سکتا ہے dot product dot product of vectors of vectors in their component form are in their component form تو next ویڈیو کو ہم یہ سے continue کریں گے اس کو explain بھی کریں گا تو اب بہت سارا خیال لگ خیال اللہ حافظ